بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین اپنی گزشتہ ویڈیو میں علم تعمیرات کے حوالے سے ہم بہت ساری ویڈیوز کر رہے ہیں اور آج بڑی اہم ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاصل ہوں اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ گھرے لو جھگڑوں سے نجات بہت سارے بہن بھائی میرے سے یہ پوچھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں بہت سارے صدقات بھی دیتے ہیں بہت ساری رمیڈیز بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے بچے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سے پیش آتے ہیں والدین کی بیعد بھی کرتے ہیں ایون والدین اپنے معاملات میں الجے ہوں تو بچوں کو ڈانڈتے رہتے ہیں شریک احیات ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لڑتے ہیں کہ بچوں کے اوپر اس کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے سے دل اٹھ جاتا ہے اور وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو انڈیپیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور اہم وجہ جس پہ آج میں گفتگو کروں گا کہ آپ کا جو گھر ہے اگر رہائشی مکان کے تعمیری کام میں نقص ہے تو اس مکان میں رہائش پذیر اشخاص کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے خطرناک گھر کے افراد میں سنگین اختلافات سے گھرے لو جھگڑے کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھرے لو سکون ختم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نوبت، الہدگی، خون خرابہ، قتل، تھانہ کے چہری تک پہنچاتی ہے ایک گھر کے کئی ٹکڑے ہو کر الگ الگ بورچی خانے بن جاتے ہیں اس حالت میں سب کو دکھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے علم تعمیرات اور روحانیت کے اصول کے مطابق گھرے لو اختلافات جھگڑے ہونے کی خاص وجہ اس گھر میں ہوا روشنی کے نظام کا آلودہ ہونا ہوتا ہے اگر مکان کے باہری حصے میں کوئی نئی تعمیر کی گئی ہے تو اس گھر میں گھرے لو اختلافات اور جھگڑے پیدا ہونے کا امکان بن جاتا ہے اگر نیا پلوٹ لے کر مکان بنوا رہے ہیں اشخاص کو مکان کے درمیانی حصے میں خالی جگہ ضرور رکھنی چاہیے اگر مکان کے شمالی مشرقی کونے کے سمت میں باتروم بنا دیا گیا ہے تو اہل خانہ ہر قسم کی مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے آمدنی سے خرچ بڑھ جاتے ہیں ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے دوسری پریشانی ختم ہو جاتی ہے اس کے تدارک کے لیے شمالی مشرقی سمت میں بنے باتروم کو وہاں سے ہٹا دیں اگر گھر مکان کے صدر دروازے کے سامنے کوئی کھمبا ہو یا کسی دیوار کا کونہ آتا ہو تو اس گھر میں کلیش جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور اہل خانہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں ایسے حالات میں صدر دروازے کے دونوں طرف روحانی نشانات بنائیں اگر مکان کے کمرے مختلف انچائیوں پر بنے ہیں تو بھی گھریلو جھگڑے ہونے کی حالت پیدا ہوتی ہے اگر مکان کی دیواریں چٹک رہی ہیں تو اہل خانہ میں اختلافات رائے پیدا ہو جاتا ہے ان میں محبت اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور نوبت جھگڑوں تک پہنچتی ہے اگر مکان خوبصورت ڈھنگ سے بنا ہے تو نظر بد ہونے پر بھی مختلف حالات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کے تداروں کے لیے مکان کے باہری حصے پر مالک مکان کا پرانا پھٹا ہوا چمڑے کا جوتا چار دیواری پر لٹکا دینا چاہیے یہ کام بروز ہفتے کو شام کے وقت کریں اگر مالک مکان اس کام کو اپنے ہاتھ سے کرے تو اور بہتر نتیجہ نکلتا ہے اگر اہل خانہ میں روزانہ جھگڑے ہونے کی نوبت آ گئی ہے تو اہل خانہ اپنے رہائشی کمروں کو آپس میں تبدیل کر لیں اگر یہ تبدیلی ممکن نہ ہو تو ہر فرد اپنے سونے کی جگہ اور اندرونی سجاوٹ میں ضرور تبدیلی کریں گھرے لو جھگڑے ہونے والے مکان میں طلوع افتاب سے پہلے اور غروب افتاب کے بعد گھر میں جھاڑو سے صفائی نہ کریں اور اہل خانہ میں برائے اتفاق اتحاد کے لیے اس وقت ایک اسم جو ہے اس کو آپ پڑھیں جو سکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس اسم کو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ گھرے لو جھگڑے اختلافات پیدا کرنے کی وجوہات کو دور کریں انشاءاللہ میری بہت ساری دعائیں ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں جن کو یہ مسئلے مسائل رہتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی قطبت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی